نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار اب جب کی ازرائیل فلسطین کو پوری طرح سے مٹا دینے پر آمادہ ہے اس کی سینائے آتنکھوادی گروہ کی طرح ناغرک بستیوں پر حملے کر رہی ہے فلسطین کے عورتوں بچوں اور بزرگوں کو ختم کر رہی ہے گزہ پٹی پر وہ لگ بھگ قبضہ کر چکی ہے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ فلسطین کو سب سے زیادہ دھوکہ کس نے دیا ہے کن دیشوں کی شہ پر فلسطین کے لوگ اپنا مستقبل لوگ تنتر کی بجائے ہماس جیسے سنگٹنوں کے بربر آتنکھوادیوں کے حوالے کرتے چلے گئے یہ بات کہے جانے کی ضرورت ہے کہ فلسطین کو اگر سب سے زیادہ دھوکہ کسی نے دیا ہے تو اسلامی دیشوں نے دیا ہے اور اس میں بھی ان دیشوں نے جنہوں نے کبھی بھی جمہوریت کو لوگ تنتر کو ڈیموکریسی کو اپنے یہاں پنپنے نہیں دیا ان دیشوں نے جنہوں نے کبھی بھی عورتوں کو آزادی نہیں دی انہیں اپنے برابر نہیں مانا انہیں کٹ پتلی کی طرح بنائے رکھا اس میں سب سے اوپر نام آتا ہے ایران کا برکے اور پردے کے نام پر ایران کی عورتوں پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اور ڈھائے جا رہے ہیں وہ کسی سے چھپا نہیں ہے مسلمانوں کو یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ کیا سارے اسلامی دیش ایک ساتھ تن کر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اسی طرح اس پر حملے جاری رکھ سکتا ہے کیا امریکہ اس کی مدد جاری رکھ سکتا ہے کیا پشچمی دنیا اسی طرح سے حماس کے آتنکواد کا سمرتن کرتی رہ سکتی ہے لیکن آج کیا بھومی کا ہے ایران کی کیا بھومی کا ہے ایراد کی کیا بھومی کا ہے سنجکت عرب امیرات کی سعودی عرب کی کتر کی بہرین کی کیا بھومی کا ہے پاکستان کی بانگلہ دیش کی فلسطین کے سمرتن میں کھڑے مسلمانوں کو یہ سوچنا تو پڑے گا پاکستان کے علاوہ ان میں سے کسی بھی دیش نے جمہوریت کو کبھی توجہ نہیں دی پاکستان نے بھی لوگتنتر صرف کہنے کو بچا رکھا ہے اوپک میں ہی دنیا کے تیرہ دیش ہیں یہ دیش تیل کا اتپادن اور لریاد کرتے ہیں یہاں تک کہ امریکہ اور پسچم کے تمام دیشوں کو بھی یہ دیش ایک ساتھ چالیں تو امریکی عرض ویوسطہ مٹی میں مل سکتی ہے لیکن بہت ہوشیاری کے ساتھ ان سارے کے سارے دیشوں نے فلسطین سے کنارہ کر لیا ہے اس ہوشیاری کو مسلمان سمجھنے کو راضی نہیں ہے لیکن اس موقع پر اتحاس کے پننوں کو پلٹنے کی ضرورت ہے انی سو تیہتر میں فلسطین کے سمرتن میں چھے عرب دیشوں نے مل کر اس لڑائی میں امریکہ نے کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیا تھا اور اسرائیل نے عرب دیشوں کو بری طرح سے ہڑایا تھا اس نے مصر سے تو بہت ساری زمین بھی ہتھی آ لی تھی جسے بعد میں ایک سمجھوتے کے تحت اس نے چھوڑا اسلامی دیشوں کے لیے یہ بہت بڑی بیزتی تھی بہت بڑی شرمندگی تھی لیکن عرب دیش اس کے خلاف ایک چھوڑ تھے انہیں لگا کہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دے کر ان کے ساتھ دھوکھا کیا ہے اس ہار کے بعد عرب دیشوں نے ایک بیٹھک بلائی اور اس بیٹھک میں تیہ ہوا کہ ہم امریکی ارتھویوستہ کو چوپٹ کر دیں گے اوپک نے امریکہ اور اس کے سہیوگیوں کو تیل دینے سے منع کر دیا ایک جھوٹ عرب دیشوں کی طاقت نے امریکہ کی ارتھویوستہ کی چول ہلا دی اکل میں بیٹھے امریکہ کو بہت دنوں تک لگتا رہا کہ عرب دیش گھٹنے ٹیک دیں گے لیکن جب ایسا نہیں ہوا تب جا کر اس نے عرب دیشوں کے ساتھ باتچیت کا راستہ پکڑا لیکن تب تک امریکہ دوسرے وشوید کے بعد سب سے بھیانک مندی کی چپیٹ میں جا چکا تھا اس گھٹنا کے ٹھیک پچاس سال بعد اسلامی دیش اسی مہانے پر کھڑے ہیں اسی طرح پر اسرائیل پر اچانک بہت پڑا حملہ ہوا ہے اور سب جانتے ہیں کہ حماس نے یہ حملہ اپنے دم پر نہیں کیا ہے اس کے پیچھے ایران اور کئی اسلامی دیشوں کا ہاتھ ہے لیکن ایک انتر ہے اس بار بھی امریکہ سمیت تمام یوروپی دیش اسرائیل کا کھلا سمرتھن کر رہے ہیں لیکن جن اسلامی دیشوں نے پچاس سال پہلے امریکہ کو مندی میں دھکیل دیا تھا انہوں نے فلسطین کو اکیلہ چھوڑ دیا ہے مٹ جانے کے لیے تباہ ہو جانے کے لیے کیا مسلمان ان دیشوں کی لانت ملامت کریں گے اتنی ہمت بچی ہے ان کے بھی تر شتر مرک کی طرح ریت میں گلدن دبانے سے کام نہیں چلے گا غور کیجئے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پچھلے مہینے ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے صاف کہا تھا اس انٹرویو میں کہ اسرائیل سے رشتے سامانی کرنے کی دشا میں ہم ہر دن آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ کی مدیستتہ میں دونوں دیشوں کے بیچ رشتے سامانی ہو رہے ہیں یہ کیا بتاتا ہے وہ بولے کچھ بھی لیکن سعودی عرب فلسطین کے ساتھ نہیں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ کھل کر اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے وہ ایک سخت بیان تک نہیں جاری کر پا رہا ہے فلسطین کا ساتھ دینے کی بات چھوڑ دیجئے سعودی عرب نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی سینہ اور الگ الگ فلسطینی گھٹوں کے بیچ سنگھرش پر نزدیکی نگاہ رکھے ہوئے ہم دونوں پکشوں سے ہنسا چھوڑنے کی اپیل کرتے ہیں اور دونوں اور کے ناغرکوں کی سرکشہ بحال کرنے اور سنیم برتنے کی اپیل کرتے ہیں کراؤن پرنس نے بہت میٹھی زبان میں کہا کہ سعودی عرب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے لیکن یہی تو سوال ہے کہ آپ کیسے ساتھ کھڑے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں فلسطین کی مرتی ہوئی عورتوں کے لیے مرتے ہوئے بچوں کے لیے آپ کو پتا ہی ہے کہ سعودی عرب میں لوگ تنتر نہیں ہیں اب ذرا یوے ہی کا رخ بھی دیکھ لیجئے اس نے اس حنسہ کے لیے سیدھے سیدھے فلسطینی اگروادی سنگٹھن حماس کو ذمہ دار ٹھہرائے بلکل درست ہے ٹھہرانا چاہیے لیکن حماس کھڑا کیسے ہوا اسے طاقت کہاں سے ملی اور اس کے بعد اسرائیل جو کر رہا ہے اس میں سنجھک ترب امیرات کہاں کھڑا ہے اس کے ستی کیا ہے اس کا جواب بھی سن لیجئے مسلمانوں کو اچھا نہیں لگے گا لیکن وہ امریکہ کے پیروں میں پڑا ہوا ہے اس کے تلے سے ہلا رہا ہے امریکہ کے دباؤ میں ستمبر دوہزار بیس میں یوے ای اور بہرین دونوں نے اسرائیل کو نہ کیول مانتہ دی بلکہ اس کے ساتھ راجنائی کے سممند بھی استحابیت کر لی مسلمان شاہد سننا نہیں چاہیں گے لیکن فلسطین کو روندنے والے اسرائیل کے ساتھ سممند استحابیت کرنے والے پہلے عرب دیش ہیں یوے ای اور بہرین عرب کی طرح ہی ان دونوں دیشوں میں بھی لوگ تنتر نہیں ہیں باؤزار اب ایک اور اہم دیش قطر کا رخ بھی دیکھ لی قطر نے بھی زبان پر شہد گھول کر کہا کہ ہم اسرائیل اور حماس کے بیچ بڑھتے سنگھرش پر نظر رکھیں گے خاص کر اسرائیل کے سینہ اور لبنان کے ہجباللہ گھٹ کے بیچ گولیباری پر پردھان منتری اور ویدیش منتری شیخ محمد بن عبدالرحیم بن جاسم الثانی عرب دیشوں کی اپنے سمککشوں سے لگاتار سمپرک کر رہے ہیں اور سمسیہ کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا بات ہے کیسے سلجھا رہے ہیں لیسل کھیل سن لیجیے قطر تو 1996 میں اسرائیل کے ساتھ ویعاپاری کرشتے جوڑ چکا تھا اور 2009 تک راجنائیک اور ویعاپاری کرشتے دونوں جاری تھے لیکن 2009 میں آپریشن کاسٹ لیڈ کے چلتے یہ رشتہ ٹوٹ گیا لیکن وہ اسرائیل کو ابھی بھی بہت محبت بھری نظروں کے ساتھ دیکھتا ہے اب آئیے اس کھیل کے سب سے بڑے کھلاڑی ایران پر آتنکوادی حماس کے کائر اور بربلتا پون حملے کے بعد ایرانی ویدیش منترالے کے پروکتہ نریس کے نانی نے کہا کہ یہ حملہ ستائے ہوئے فلسطینیوں کی سوابھاوی پرتکریہ ہے یہ وہاں کے پردھان منتری کی ہڑپنے والے دو سحاسی نیتیوں کا پرتکار ہے ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ خامنی کے صلاحکار رحیم صفوی نے تو حماس کے بربر حملے پر فخر ظاہر کیا جبکہ اس حملے سے پوری دنیا صدمے میں تھی وہیں ایران کے راشتپتی ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو چیتاونی دی کہ علاقے کو آستھر کرنے سے بچیں آپ کو بتا دیں کہ انیس سو سہتالیس میں ایران ان تیرہ دیشوں میں شامل تھا جس نے فلسطین کے لیے سننکت راست میں بھاجن یوجنا کے خلاف مددان کیا تھا دو سال بعد ایران نے سننکت راست میں اسرائیل کے پرویش کے خلاف مددان کیا لیکن آج کا سچ کیا ہے اور آج کا سوال کیا ہے کیا ایران فلسطینیوں کے لیے لڑنے جا رہا ہے کھل کر ہتھیار بھیج رہا ہے میزائلیں اور راکٹ بھیج رہا ہے جیسے امریکہ اسرائیل کے لیے بھیج رہا ہے تو اس کا سیدھا جواب ہے ہرگز نہیں اور ایران کیا بولے گا وہ تو خود ہی اپنے ملک کی عورتوں کا ظالم ہے مسلمانوں کو اس بات پر ایران کو لانتیں بھیجنے ہی پڑیں گی کہ آج بھی ایران میں مہلاؤں کے اتپیڑن کی لڑائی لڑنے والی پترکار اور ایکٹیویسٹ نرگس محمد جیل میں بند ہے جیل میں رہتے ہوئے ہی انہیں پچھلے دنوں نوویل پیس پرائیس سے سمانت کیا گیا کوئی بھی انسان وہ چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو اس کی گردن اس بات پر جھگ جاتی ہے کہ نرگس کو مہلاؤں کی حق کی لڑائی کے لیے ایران نے تیرہ بار گرفتار کیا انہیں اکتیس سال کی جیل ہوئی اور ایک سو چوون کوڑوں کی سزا سنائی گئی سچ یہ ہے کہ عورتوں کو کوڑوں سے پیٹنے والا کسی بھی قیمت پر نہیں کر سکتا اس لیے یہ بولنے اور سننے کا ساس ہونا چاہیے کہ اسلامی دیشوں نے فلسطین کے ساتھ سب سے بڑا دھوکھا کیا ہے جلدی ہی عرب دیشوں کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور آپ لکھ کر لے لیجیے اس بیٹھک میں اسرائیل کے کاروائی کے ویرود کے رسم سے زیادہ کچھ نہیں ہونے جا رہا کچھ نہیں ان دیشوں نے فلسطین کے لوگوں کو مرنے اور ختم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اگر واقعی اسلامی دیش چاہتے ہیں کہ فلسطین پر کوئی کارگر بات ہو تو انہیں لوگ تنتر کے راستے پر ہی آنا ہوگا حماس جیسے آتنگ کی سنگٹنوں سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے نہ ہی اس کے راستے سے کوئی حل نکل سکتا ہے یہ بات اتنی ہی سچ ہے جتنی یہ بات کی سورج صرف اور صرف پورا سے نکل سکتا ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورن کر لیجئے بیل آئیک آن دبائیے گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے تمہارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پر دیکھ رہا ہے تمہارے پیج کو لائک کیجئے انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے اور ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے آرٹیکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل ہے نوین جنرلسٹ آپ مجھے بھی فالو کر سکتے ہیں نمسکار موسیقی